اسلام علیکم بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں خرید سے ماشاءاللہ یہ بڑا منفرد آپ کا میں نے کام دیکھا زبردست کام اور بڑا زبردست ڈسپلی آپ نے لگایا ہے اور بڑی ورائیٹی رکھی ہوئی ہے اور بڑا خاص رش ہے آپ کے پاس اور بہت زیادہ کسٹومر ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ اس کی وجہ ہم جانیں گے اور آپ سے ورائیٹی کا پوچھیں گے اور کچھ ریٹ کا پوچھیں گے اور آپ ہمیں کوئی معلومات دیں گے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں یا جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں یا جو خریدنا چاہ رہے ہیں ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا اچھا آپ کا نام کے بھائی؟ جی میرا نام ساجد خان ساجد بھائی کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ یہ سارہ حلوم انیس سو پچھے سی سے اچھا اس کام سے مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں الحمدللہ زبردست زبردست آئیے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں آپ کے پاس ورائیٹی دیکھتے ہیں بتائیے تاکہ کچھ پتہ لگے یہ آپ کے پاس مین مین چیزیں ہیں گیند غبارے اور کیا کیا بولیے ہم چینہ سے امپورٹ کرتے ہیں پی وی سی بال پی وی سی بال غبارے ہیں غبارے چائنہ مٹی چائنہ مٹی لائٹ بال کھلونے اس کے علاوہ کچھ گاڑیاں وغیرہ بچوں کی جو کھلونے ٹائپ کی کھلونوں میں ہور کیا کیا یہ لیزر لیزر لائٹ ہے سر آئینک ہے آئینک ہے کار ہے چھوٹا بڑا جی سر اچھا جی مطلب لوگ ہول سیل پہ لے کے جاتے ہیں آپ سے جی ہول سیل پہ لے کے اچھا اچھا یہ چیز ساری ہے یہ بتائیں کہ جو غبارے کام کوئی ایک پیکٹ اٹھاتے ہیں یہ پیکٹ آپ کیسے دے رہے ہیں گاگ کو ایک پیکٹ یا دس پیکٹ یا پچاس پیکٹ کوئی لینا چاہیے آپ سے سر ہم یہ دو سو بیس روپے پہ لے رہے ہیں اور آگے وہ جا کر دے گا مطلب ایک بندہ مٹسائیکل پہ یا کار پہ یا سزوکی پہ کام کر رہے ہیں وہ آگے جا کر دکاندار کو دو سو پچاس کا دے گا مطلب ایک میں تیس رکھے گا تو یہ بیس بیجے گا تو وہ دن کا دو چھے سو روپے کمالے تھے ہیں شرف ایک پیکٹ اس ٹوکری میں جو پڑا ہوئے اس کا بھی یہی ریٹ ہے اچھا یہ بھی غبارے ہیں اور اچھا آل ٹو آل ٹو آل ٹو آل ٹری کیا ہوتا ہے یہ سائز بڑا ہوتا ہے نا یہ سائز بڑا ہے یہ کیسے ہیں جو آل ٹری آپ بھو رہے ہیں یہ کیسے ہیں سر دو سو نبی روپے در دے رہے ہیں اور یہ آگے بیج رہے ہیں پھر ساڑھے تین سو روپے ہی اچھا چالیس چالیس پچاس پچاس روپے بھی رکھ رہے ہیں بلکہ میں نے دکھ دکاندار کو دیکھا اب میں شاید بھولنا جاؤں تو وہ یہ ساڑھے چال اور پونے پانی سوکا دے رہا تھا وہ یہ ہی تھا کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ستر اسی روپے ماشاءاللہ اور یہ کچھ چھوٹا غبار ہے آپ کے پاس یہ بھی یہ پانی غبار ہے یہ پانی غبار ہے اچھا وہ جو گیسی غباری واکر دے تھے اڑ جائے کرتے تھے وہ بھی ہے آپ کے پاس لائٹ بیلون بھی ہے لائٹ بیلون وہ کون سا ذرا مجھے بتائیں کوئی اپنے ہاتھ سے نکال کے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے وہ وہ ذرا نیچے پڑھا ہے اس کو امنی ابھی چھو ابھی کھولتے یہ آپ کے پاس چارٹس پڑھیں کوئی ایک چارٹس مجھے نکال کے بتائیں ان میں کیا چیز ہے وہ ورائیٹی کیا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت ورائیٹی ہے یہ تو ختم نہیں ہونے اور یہ آپ کے پاس کتنے کا اپنا ایک پیکٹ دے رہے ہیں اور یہ آگے دکاندار دو سو کا دے یا اکسو اسی کا دے اپنا مارزم رکھے اور یہ جو آپ نے بتایا تھا یہ ربر بینڈ ہے بچوں والے رنگ برنگے ربرز یہ اچھا یہ تو میرا خیال تھا کہ مارے گار ایک پر یہ بچہ لیا تھا ایک سو ساٹھ ستر کا اسی کا اس کا مطلب ہے کہ دکاندار ستر اسی روپے میں رکھتا ہے اسی روپے مارجنیس میں یہ جو ہیں یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ پانی پسٹول ہے ایک ایک درہ نکالی ہے ایک پیکٹ زبردست زبردست یہ کیسے ہول سیل پر کتنے پیس ہیں یہ بارہ پیس ہم دیتے ہیں دو چار یہ چھے اور چھے ہم چار سو روپے کے بارہ پیس تو اس کا مطلب آگے کھلے ایک پسٹول پچاس روپے کی لوگ جاتے ہیں اور بارہ پانچہ سٹھ اور چھے سو ساڑی چھے سو کی یہ مطلب ہم طرح پر آپ دو پیکٹ میں سو روپے کما سکتے ہیں زبردست زبردست ہو گیا ہمارا جو پٹ اکانے سر وہ وہ بتائیں پی ویسی بال مجھے بتائیں اس کے دو سیمپل بتائیں یہ سر اس کو ترک کھولی گئے یہ پی ویسی بال ہے یہ آپ درجن دے رہے ہیں درجن کس رہے ہیں یہ چار نمبر ہے یہ ہم دے رہے ہیں ساڑی پانچ سو روپے ساڑی پانچ سو اس میں وہ آپ بڑھتے ہیں تو یہ وہ بن جاتا ہے بڑا اچھا ٹھیک ہے باہر سیمپل لگا ہے یہ باہر سیمپل لگا ہے یہ سیمپل جو بتا رہے ہیں یہ وہ والا بال ہے یلو والا یہ درجن کیسے ہے یہ ہم پانچ سو روپے دے رہے ہیں پانچ سو روپے کا درجن ٹھیک 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 اور ایک بال آپ کو ویسے بھی باہر سے ملتا ہے ستو روپے کا آج کل مرلپ ساڑھے سات سو سو روپے دکان دا رہا ہے یہ کتنے ہیں دو درجن یہ دو درجن یہ دو درجن چائنا مٹی کا جو پیکٹ ہے یہ کیسے ہیں سار یہ ہم درجن کی حساب سے دے رہے ہیں اسی روپے درجن اور ایک سو بیس روپے کا دلانہ سو روپے کا دکاندار کو جا کے ملتا ہے اور وہ کتنے کا بھی کرتے ہیں وہ پیر آگے بیس کا تیس کا پیس پر دیتے ہیں کھلے بھی دیتے ہیں وہ ایک ایک پیکٹ بھی دیتے ہیں کیونکہ درجن بھی دیتے ہیں یہ آپ ایمپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ چائنا ہیڈا پیس جو یہ وہ لاہور میں لاہور میں ہے سوات میں مردان میں پشاور میں ہمارا کام زیادہ ہے یہ آپ کے مسئلی برانچے ہیں یہ چائنا مٹی کا کیبن ہو گیا یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں یہ پمپ غبارہ پمپ غبارہ یہ پس پمپ سے آپ غبارے میں بلکل ہوا بڑھتے ہیں پچیس روپی پہ دے رہی ہیں اور یہ آگے اچھا پچاس کا دکانداری چالیس کا بھی بھیجتا ہوگا اس کا بیلکل سارے اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ جو آپ کے پاس ہوگیا ہم نے دیکھ لیا یہ بائی ڈبیاں جو ہیں یہ طرح ایک نکال کے بتائیں اچھا 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 یہ دبی والے میٹی تھی چائنا اور یہ پیکٹ والی ہے یہ چھے چھے ہے یا یہ بھی درجن ہے یہ درجن کے حساب سے ہم دیکھیں ایک بتائیں کھول کے میرے آت پر رکھیں اوکے 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 یہ ایک درجن ہے یہ درجن کیسی ہے ڈبی یہ درجن ہم پر دے رہے ہیں اول سے اول سے دریٹ مطلب 10 روپے کا ایک ضبور دست ضبور دست آپ ڈبی میں پیک کریں تاکہ ذرا گاہ کو پتہ بھی چل جائے کہ اس کا کیا پلاسٹر کی مٹی والے چائنا مٹی کا یہ ہے پیکٹ بچ والے چیزیں سرگول پانک ہے چھوٹا بڑا تھیر کا مانا ہے ٹھیک ہے چیزیں ٹارچیں ایسا یہ بتائیں ایسا اس کو ذرا اس کو رکھ دیں ایسا یہ ٹارچ بتائیں مجھے ذرا جو آپ بتا رہے ہیں ٹارچ کونسی ہے ٹارچ یہ پڑا ہوئے ماشاءاللہ ضبور دست ضبور دست ضبور دست کلر ٹارچ ہے یا لو گرین مطلب مختلف کلر یہ آم اس کو آن کرتے ہیں یہ دیکھیں بچوں کی شوق ہوتی ہے کہ لائٹ والی ٹارچ یہ ایسو روپے ہم ایٹھالیس پیس دے رہے ہیں آٹھ سو کے ایٹھالیس پیس یہ ڈبے میں ایٹھالیس ہیں بلکہ آٹھ سو کے ایٹھالیس اور آگے اس کو جو آپ سے لے کے جاتے ہیں مبشک اس کو دکاندار کو ساڑھے آٹھ سو کا بولے ناؤسو کا اس کا وہ یہ پانسو روپے دے رہے ہیں یہ والا ٹھیک ہے یہ پائنسو روپے کی ایٹھالیس یہ کیا ہے یہ بچوں والا چیز اچھا اچھا یہ چھے ہیں یہ بارہ یہ چھے جو ہیں یہ ڈبا کتنے کیا ہے یہ پانسو روپے ہم دے رہے ہیں یہ پانسو روپے کا ایک ڈبا دے رہے ہیں آپ والشنز ریٹ پر زبردست زبردست یہ جو ہے ساتھ یہ کیا ہے یہ سلائم ہے سر بچوں والے چیز یہ اٹھالیس ہیں یا پیس میں کتنے یہ ایک سو بیس روپے ہم دے رہے ہیں پورا پورا پیکٹ جیرو آپ کے پاس پڑھا ہوئے ہیں یہ چو بیس پیس ہے سر اچھا اچھا اور یہ کتنے کتنے کا ہے جو ایک پورا یہ انیمال ٹائپ یہ جو پڑھا ہوئے ہیں یہ چیز سر ہم دے رہے ہیں ایک میوزیک والے اٹھ سو روپے چھوٹا ہم دے رہے ہیں یہ چھوٹا ہم دے رہے ہیں یہ بھی غبارے کے سیمپل ہے باہر یہ کیا چیز ہے بجیرو پڑھئی ہے یہ دبی میں طرح سنو سپری ہے سنو سپری ہے وہ جو بار ڈے پہ ہی ہے اس طرح کے پورا پر لوگ اس کو کر کے بتائیں اوکے 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 زبردست یہ کتنے کی ہے اس کا درجن ہے ریڈیا یہ سر اس میں بہت ریٹی آتا ہے یہ اچھے والے چینہ والے ساٹھ روپے ہم دے رہے ہیں ساٹھ روپے کی ایک بٹل ٹھیک 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 یہ تو سو سو کے بھی لوگ دیتے ہیں آکے دکان دار اور یہ جو اوپر ہے یہ ایک پیکٹ نکال کے بتائیں گے مجھے یہ کیا ہے یہ الو یہ پمپ ہے سر یہ پمپ ہے اچھا یہ والے یہ کیسے ہے ایک پمپ خصے ہو گی آپ کے دے یہ دیکھ ایک نکال scrub اچھا یہ آپ کے پاس ٹیپ ہے یہ کیسے دے رہے ہیں پورا ایک اس میں کتن ہیں بارہ دس دس بارہ بارہ ٹھیک بارہ بارہ برنل کتنے گ counties آپ نے ٹھائے تھا ٹین سو روپے ہیں تین سو روپے ایک پڑھ رہی گی مطلب آپ کو تقریبا پچیس سب ٹھیک ہے اس کاج ٹیپ جو ہے یہ بھی بتا دیجئے ہم ساٹھ روپے دیا رہے ہیں ساٹھ روپے کی دس یا درجل یعنی پانچ روپے کی ایک اور آگے دس کی وہ سیل ہو رہی ہے مطلب آپ سے یہ بنہ لے کر جائیے چیزیں تو بڑا اس میں پر و اپت کو مات ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بھی لائٹ ہے یہ پمپ ہے یہ کیا ہے یہ کبھر نکالیں یہ کارڈگ سکے تھے اور بچے کیلتے ہیں ایک پیٹر نکالیں ایک شاہ پر ایک دبا ہے ایک دبا ہے ایک دبے میں کتنے پیس ہیں اور یہ کتنے کا ہیں یہ کتنے کا ہے یہ دبا کتنے کا ہے کچھا اس میں کارڈ ہوں گے کتنے چھتیس کارڈ ہوں گے چھتیس کارڈ بلکہ اوپر لکھا بھی ہوا ہے چھتیس چھتیس کارڈ مطلب ہوں گے کارٹونز ٹائپ ٹھیک 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 سمجھ گئے اور آگے یہ جو آپ کے پاس دیوار پر ڈسپلی ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ ما شاء اللہ یہ بچوں کے گیم نوٹس اور یہ والا کیا ہے یہ میں ٹی ایسا ہے ایک سو اسی کی جو پورا پیکٹ ہے سپیڈر میں سپیڈر مین کا پورا کارڈ کتنے کا ہے یہ دو سو روپے ہیں یہ مناسہ بھی بہت مناسہ بڑائی نہیں ہے یہ تو اگر بیس بھیس کا بھی کتا ہے دکان پر اور اس میں کیوں ہے یہ سکرچ تو دیکھ کتی سو بچوق sem اور سپیڈر میں چے پوری زیر کی جہا ہے یہ پورا چارڈ کتنے ٹھیک پیرا شیٹ یہ میڈыми dx سپیڈرمین ہیں یہ بیج ہیں اوپر یہ لیزر ہیں وہ اوپر کاریں ہیں یہ اوپر آپ کے پاس یہ بھی مختلف ہے اچھا لائٹ پسٹول یہ بڑا بیلون جو ہے تین سو بیسٹ کا کتنا ہے درجن یہ تو بڑا زبرس بیلون ہے اور اس کی سٹاف بھی بڑا موٹے والا ہے ایک بیلون کتنے کا پڑ رہی ہے یہ سر بیس پیس ہے اس پتے میں بیس پیس ہے تین سو بیس گا فاندر روپی کیا ایک پڑ رہا ہے تیس کا تیس کا تیس کا تیس کا تیس کا ہی سیل ہے جی سب بردست ہو گیا تو ابھی اپنے گیند نہیں بتایا ساری چیزیں بتا دی گیند بھی ہیں یہ کتنے کے دے رہے ہیں درجن درجن یہ سر ہم سوڑ پے دے رہے ہیں اچھا سوڑ پے درجن ڈی اور یہ ہی ایکسے دس روپی سٹ دےارا ہے درجن اور یہ اچھے والا ہے ٹھیک صداس والا درجن اور یہ تو بیٹ کے ساتھ سیٹ پورا بنایا ہے اس میں کتنے گیند ہیں ایک سیٹ میں یہ چار بال چار بال اور ایک بیٹ جزا نکال کے بت بتائیں گے بلکہ سامنے کر کے اچھا اچھا یہ 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 پورا سیٹ کتنے کا ہے یہ سر ستت روپی یہ تو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے آپ کا ریٹ یہ تو کچھ نہ ہونے کے برابر ریٹ ہے یہ گین بتا دیجئے جس سے ہم بچپن میں کھیلا بھی کرتے تھے اور بچے بھی کھیلتے تھے آج کال بھی کھیلتے تھے ایک نکالیں پیکٹ ہوں یہ پورا پیکٹ کتنے کا ہے سار یہ دو سو نوے رپے کا اس میں کتنے ہیں گین بارہ ایک سو نوے ٹھیک 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 ایک بڑی مشہور چلی تھی وہ دکانوں پر وہ جو بچے گم آتے تھے گول گول ایسے انگلی پر رکھے وہ بھی آپ کے پاس ہے وہ والی وہ وہ حضرت چیک کرویں یہ جی جی یہ یہ زبردست زبردست اور یہ یہ پڑا ہے یہ والا ہے اس کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں یہ بھی درجن کے ساتھ سے ہے یہ اچھا یہ ایک پتہ ہے میرے مجھے اس میں لوکل بھی ہوتے ہیں یہ اچھے والا ہے یہ درجن کیسے ہیں یہ سار ہم دے رہے ہیں نوے رپے کا ایک پیس اور درجن ہوئے ٹھیک ہے نوے زرب بڑا اور دوسرا بتا یہ آپ دانے لگتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹا یہ کیسے ہیں ہم پچپنڈ رپے دونے سے پچپنڈ رپے کا ایک پیس اور دس یہ جو ہے آپ نے بتایا مجھے مطلب یہ چیزیں بنا لے کے جائے تو یہ آپ کے پاس میرے دکان پر جو اس ٹائم دیکھی ہیں تقریباً ساٹھ سے سہتر آئیٹم ہیں جو کہ محسوس نہیں ہوتی اگر ہم ایک ایک ڈبا کھلنے پر آئے تو یہ تو بڑا ایک گینڈے سے بھی اوپر چلے جانے والا کام ہے اچھا یہ آپ دے رہے ہیں ایک پیس پچاس اور وہ دے رہے ہیں نوے ٹھیک ہو گیا یہ درجن کا صاحب سے بھی اتنا اچھے والا گینڈ آپ کی جوان پر مجھے نظر نہیں آئے وہ کونس ہے جو یہ 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 ذرا بتائیے یہ سامنے کریں ایک درجن کا پیکٹ اچھا یہ ایک میں کتنے ہیں پیکٹ میں اس میں پچاس پچاس کا پیکٹ ہے یہ کتنے کا ہے ساری ہم پاندرہ سو روپے درجن 15 سو روپے کا درجن ایک پڑ گئے ایک سو پچاس کا تو چار سال پہلے ہم لیا کرتے تھے اچھا ملے ایک ایک سو پچاس کا تو آگے ایک سو اچھی ایک سو ساٹھ ستر کا سیل ہو رہا ہے یہ وہ والا ہے اچھا ما شا اللہ ما شا اللہ یہ ہو گیا یہ دو عام جزرہ گینڈ آپ نے یہ بتا دیا اس کا بھی ریٹ یہ نیچے والے کا یہ بڑی بڑی انٹریسٹنگ چیز ہے یہ آپ نے مجھے نہیں بتائی یہ جس کو ہم نیچے فرش پر مارتے ہیں تو وہ یہ باؤنس سو کر اوپر اوٹتا ہے یہ ایک پیکٹ میں کتنے ہیں سر اس میں سو پیس ہیں سو پیس ہیں سو پیس اور یہ سو پیس ہیں اور یہ پیکٹ سو اپنا ہے کتنے کا ہے چھے سو روپے کا اور کھول کے پیس ہے کہ اس کو کوئی پانچ کا دے یا دس کا دے دکاندار دے رہا گے اور کھلے بھی دے رہا ہے اور پورا پیکٹ بھی دے رہا ہے اور یہ جو ہے ببل سٹک یہ بلبلہ اچھا یہ بلبلے کا پانی ہے اور یہ بلبلے کی سٹک ہے وہ اس میں ڈال کر جو بچے کھیلتے ہیں اور یہ سارے یہ یہ جو ہے یہ بتائیں دو سیمپر ہے یہ ماسک ہے یہ ایک کتنے درجن کیسے ہیں یہ ہم اسی روپے دے رہے ہیں درجن آپ سے کوئی کہتا ہے کہ یہ درجن دے دیں یا یہ دے دیں یا یہ یہ تو ساتھ ستر آپ کے پاس بریٹی ہیں ہر بریٹی آپ درجن اسی روپے کی تقریباً دیں گے بہت اچھا بہت اچھا زبرداست ہو گیا یہ ایک ہمارے ایک یالو بکس رہا گیا اس میں کیا ہے ساتھے بھی ہے چینے والے چینے والے których چینے والے ڈبا حیات نہیں ہے جو یہ مثل Dieses چھو دہستو روپے کا بہت اچھا جیسے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا بڑا آم نے اچھا وہ جو کاروں کا ڈبا تھا یہ ایک ڈبا کیتنے کا ہے سار یہ تین سو روپے کا بہت اچھا یہ تو بڑی زبرست چیز ہے اور آپ کے پاس یہ بھی برائیٹی میں ہے بیس پیس کا بیس پیس کا ڈبا ہے اور یہ کتنے کا ہے تین سو روپے کا ڈبا ہے یہ والا بیس پیس کا آٹو والوں کا چائنا ایمپورٹڈ ہے بیس پیس ہیں اور قیمت تین سو روپے اچھا اچھا اور یہ والی جو دوسری کار ہے یہ دس پیس یہ دس پیس ہیں اور یہ سو روپے کا بہت اچھا ٹھیک ہے اب مطلب میرا تو خیال ہے کہ ہم اس کو ختم کرنے پر آئیں تو یہ تو چیزیں آپ کی برائیٹی دیکھتے ہوئے چک کریں تو یہ تو ختم نہ ہونے والی ہے تو یہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر برائیٹی ہے ہر چیز ہے کھلونے ہیں اور اس کام کو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آپ نے اینک نہیں بتائی اینک ڈیٹھ سو روپے درجم چوبیس پیس ڈیٹھ سو کے چوبیس یہ دیکھیں ناظرین آپ نے ایک ایسے بندے کا کام دیکھا جو کہ انیس سو پچاسی سے یہ کام کر رہا ہے اور وہ شخص اتنا مطمن ہے اتنا ایک اپنے کلائنٹ کو رسپیکٹ دیتا ہے ہر آئے بندے کو وہ اٹھ کر ملنا اس کے پاس جا کر اس کو چیز کا بتانا اس کو چیز کے بارے میں گائیڈ کرنا اس کو ایک ریٹ بتانا اکثر لوگ صرف ریٹ پوچھنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہ کبھی بندہ تنگ نہیں ہوا کلائنٹ سے شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے کاروبار کی چمک دمک آپ دیکھ رہے ہیں ہر علماری کا کیون بڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت کافی سمال ان کے پاس اس ٹائم بھی بیک اپ میں پڑا ہوئے کے جو کہ ڈسپلی کے بغیر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ ریٹ مناسب لگاتے ہیں چیز کو معیار ناصب مارجن پہ بیچتے ہیں آپ کے پاس ایٹومیٹک کسٹومر زیادہ آ جاتا ہے اور وہ آپ سے زیادہ چیزیں لیتا ہے اور اس کا آپ کی سیل بھی زیادہ ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لئے میں ویڈیوز بناتا ہوں جو کہتے ہیں کام نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں بھائی جو لوگ کہتے ہیں کام نہیں ہے نوکری نہیں ہے مارے پاسرکاری یا پرائیویٹ آپ نے کبھی فیل کیا کہ مارے نوکری نہیں ہے کبھی آپ کو یہ فیل ہوئے کہ آپ سو دیا دبائی کتر نہیں گئے کبھی یہ فیل نہیں ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اسی میں خوش ہیں اور آپ کو اللہ اللہ اس میں سے اچھا رزق دے رہا ہے یہ دیکھیں جی ما شاء اللہ یہ ہوتا ہے آہ سابرین اور شاکرین والا معاملہ کے انسان اچھا گدامو کا اس سے زیادہ ہے اور ان کے بقول کہ ان کے اس سے تین سے پانچ گنا زیادہ گدامو میں ہے ایک گدامو نہیں گدامو میں اس کا مطلب ہے کہ ایک بندہ ایک ڈسپلی ایک دکان میں رکھ کے آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس کے باوجود بھی یہ بندہ گدامو میں چیزیں رکھ کر بھی تین چار گدامو میں چیزیں رکھ کر بھی بیٹھا ہوا ہے جو کہ مارے سامنے اس ٹائم موجود نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے اس کے دن رات کی محنت ہے صبح سکون سے یہ لوگ آٹھ ناؤں دس بجے آتے ہیں شام کو یہ آٹھ ناؤں بجے چلے جاتے ہیں لیکن یہ اپنا کام کو دیانت داری سے کرتے ہیں اور کم مارجن رکھے تھوڑا پرافٹ رکھے تھوڑا تھوڑا منافت رکھے یہ نکالتے ہیں اور اسپیشلی ان کے دکان کا نام تری بردرز کے نام سے ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی کارڈ وغیرہ یا میں ان کا نمبر چیک کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں آپ اس کو دیکھیں گے آپ ان سے رابطہ کریں اور یہ فون پہ آپ کہاں کہاں تک چیزیں بیچ سکتے ہیں اگر کوئی آپ سے لینا چاہے تو مطلب کہ کوئی کو مگانا چاہے اس کو آپ یہاں سے بیلٹی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو ویٹس ایپ کریں گے اپنی پروڈیکٹ پہ کشمیر سے اولا کوٹ منسیرہ اپٹ آباد گجر خان روات جیلم ان تمام کے گاہ کا آپ سے رابطے میں ہیں اور آپ ان کو چیزیں بیٹے ہیں زبردست 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 یہ آپ کے دکان کا سامنے بل لکھا ہے یہ دیکھیں جی آپ ان سے رابطہ کرنا چاہیں یہ دیکھیں شیر زمان لکھا ہے سب سے اوپر اور نیچے نور زمان لکھا ہوگا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہیدر زمان لکھا گا یہ دیکھیں میں آپ کو نمبر خود بھی بول دیتا ہوں اگر آپ کو سوڑا سا بیس نظر آ رہا ہے ہیدر زمان صاحب کا نمبر ہے zero three four five one zero one ڈبل four ڈبل five اور شیر زمان صاحب کا نمبر ہے آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو نمبر نظر آ رہے ہیں ہیدر زمان اور شیر زمان یہ آپ ان کو کال کر سکتے ہیں پہلا نمبر میں آپ کو بتا جاتا ہوں آپ کے سامنے ایک بار لکھے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو ایک کسی جیسے